اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ فیض آباد میں تحریک لبیک کے دھرنے کے پیچھے اصل میں کون تھا اس معاملے میں کیا پیغام رسانی ہوتی رہی دھرنے سے پہلے علامہ خادم حسین رزوی تین گھنٹے کہاں رہے اور دھرنا ختم کرنے سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی تحریک لبیک کے دھرنے کے پیچھے کون تھا اور یہ دھرنا ختم کرانے سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا آپ کو اس واقعے سے جڑے تین انتہائی اہم واقعات اور ان کی حیران کن تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک آلہ سطح کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کا تعلق فیضہ باد دھرنے سے تھا اس میٹنگ میں کئی ایجنسیوں کے انپوٹ شامل تھے یہ انپوٹ باقاعدہ بریفنگز کی صورت میں تھے ان میں سے سیول ایجنسیوں میں سپیشل برانچ آئی بی اور پولیس شامل تھی اس کے علاوہ ان بریفنگز میں فوج کی ایجنسیوں کا انپوٹ بھی تھا ان بریفنگز میں کیا معاملات ڈسکس ہوئے یعنی کن معاملات پر بحث ہوئی اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو اسی معاملے سے جڑے چند نئے حقائق اور تازہ انکشافات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو ایک خاص قسم کا بیگراؤنڈ ہے یا ایک خاص قسم کا کانٹیکسٹ ہے جس کو آپ سیاکو سباک کہتے ہیں اس پورے سیاکو سباک کو بھی اچھی طرح جان سکیں تو معاملہ یہ ہے کہ فیضاباد دھرنے کے حوالے سے اسلامباد میں تین قسم کی اطلاعات یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیریز یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریات چل رہے ہیں یہ تھیریز کیا ہیں پہلے آپ کو ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات بتاتے ہیں اور پھر ہم آپ کو وہ حقائق بھی بتائیں گے جو بطور صافی مجھے معلوم ہیں اور ہم آپ کو اپنے تجزیے سے بھی آگاہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں فیضاباد دھرنے کے حوالے سے ایک تھیری یہ چل رہی ہے کہ یہ دھرنا ایجنسیوں نے کروایا اور پاکستان میں جب ایجنسیوں کا نام لیا جاتا ہے تو عموماً اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس ایجنسی کا نام آئی ایس آئی ہوگا اور کچھ لوگ اور کچھ ہلکے مختلف بیگراؤنڈز کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا آئی ایس آئی نے کروایا اور اس کا مقصد حکومت کو ڈرانا تھا یا حکومت کو ایک وارننگ دینا تھا یا حکومت کو ایک یہ پیغام دینا تھا کہ اگر اس قسم کے دھرنے نون لیک کے خلاف ہو سکتے ہیں تو اسی قسم کا دھرنا جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اب اس حوالے سے عمران خان صاحب کے ایک انٹریو میں جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس بیان کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے اس بیان میں وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو اپوزیشن کے رہنباؤں سے ملقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اب بعض حلقوں نے اس وقت وزیراعظم عمران خان کے یہ جو فکرہ تھا اس کو بہت ہی خاص طریقے سے پک کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وزیراعظم عمران خان نے اصل میں جنرل باجوا سے ناراضی کا اظہار کیا اور ان کو ایک ناراضی کا پیغام بھیجا اب اس حوالے سے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دھرنے کے ذریعے حکومت کو ایک جوابی پیغام دیا گیا ہے اور یہ ایک تھیری یا خیال ہے یا ایک مفروضہ ہے جو اس وقت اسلامباد اور راولپنڈی میں گردش کر رہا ہے اس دھرنے کے متعلق دوسری تھیری یا دوسرا نظریہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا خیال جو اسلامباد اور راولپنڈی میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ خادم رزوی کو پی ڈی ایم کے اندر سے کچھ قوتوں کی سپورٹ حاصل دی یعنی پی ڈی ایم جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک الائنس ہے گیارہ جماعتوں کا جس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں اب یہ ایک تھیری ہے کہ ان جماعتوں میں سے کچھ لوگوں نے اور کچھ قوتوں نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی سپورٹ کریں گے اب اس حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس دھرنے کے حوالے سے جو ویڈیوز تھیں ان کو فیس بک پر ٹویٹر پر اور جو سوشل میڈیا کی جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان پلیٹ فارمز پر بھی وہ ان ویڈیوز کو پھیلاتا رہا اس وجہ سے کچھ ہلکے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو دھرنہ تھا اس کے پیچھے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اور جو دیگر جماعتوں کی کچھ قوتیں تھیں وہ تھیں اس حوالے سے مریم نواز نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا اس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ٹویٹ اسی دھرنے کے متعلق ایک ویڈیو کے اوپر انہوں نے کومنٹ کی صورت میں دیا تھا لیکن کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ کومنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اسی دھرنے کے متعلق ایک اور تھیری یا ایک اور مفروضہ یہ چل رہا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت حفاظتی تیویل میں لے لیا گیا یا کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا اور جب انہیں حراست میں لیا گیا تو کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سختی کی گئی اور انہیں بہت سخت پیغام دیا گیا کہ وہ اس دھرنے کو ختم کریں اور اگر وہ اس دھرنے کو ختم نہیں کریں گے تو یہاں ایک بہت بڑا آپریشن بھی ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے اس کو ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے مخلف سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر کے اوپر اور وہ جو کٹاوا کلپ ہے اب کیونکہ وہ کلپ پورا نہیں ہے وہ کٹاوا کلپ میں خادم حسین رزوی صاحب کچھ اس قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پھر بتا دوں گا کہ مجھے فیضہ باد آنے کے لیے کس نے کہا تھا اب کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتا دوں گا کہ پچھلی مرتبہ جو فیضہ باد میں دھرنا ہوا تھا جو تحریک لبیگ پاکستان نے دیا تھا وہ دھرنا کس نے کروایا تھا میں وہ پول بھی کھول دوں گا یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے لیکن وہ جو کلپ ہے یاد رکھیے گا کہ وہ کٹاوا کلپ ہے اور جب تک وہ کلپ پورا نہ سنا جائے کہ اس پورے کلپ کے پیچھے علامہ صاحب نے کیا کہا تھا تو اس کلپ کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی لیکن یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہیں یہ جب آئی ایس آئی کا ایک ونگ ہوتا ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ یہ جب کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ تھے آئی ایس آئی کے بات کا تو اس دھرنے میں مذاقرات کے حوالے سے انہوں نے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ کے طور پر بہت اہم کردار ادا کیا تھا اس دھرنے کو ختم کروانے کے حوالے سے اور اس وقت ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی جس میں جنرل فیض حمید دھرنے کے جو مظاہرین تھے ان میں مبینہ طور پر کچھ پیسے تقسیم کرتے نظر آئے جب یہ دھرنہ ختم ہو رہا تھا تو اس وقت جب حکومتی حلقوں نے ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کیا تھا تو اس وقت یہ وضاحت آئی تھی ذرائع سے کہ یہ تو حکومت نے فوج سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے مدد کی جائے اور فوج نے ایک فسلیٹیٹر کا کردار ادا کیا اس دھرنے کو ختم کروانے کے لیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے تو میں بطور صحافی وزیر اعظم عمران خان کی بیٹ بھی کور کرتا ہوں یعنی وزیر اعظم عمران خان کے جو ایونٹس ہیں ان کی کوریج بھی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو آئی ایس پی آر کے ایونٹس ہیں ان کی کوریج بھی کرتا ہوں اور میں بطور صحافی آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل فیض حمید مکمل طور پر ایک پیج پر ہیں جنرل فیض حمید کی وزیراعظم عمران خان سے آئی ایس آئی چیف کے طور پر جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں میں اپنے بیس سالہ جو میرا صحافتی کریئر ہے اس کریئر میں ہم نے کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی کسی بھی وزیراعظم کے ساتھ اتنی تواتر کے ساتھ ملاقاتیں نہیں دیکھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز میں تین بہت خاص بریفنگز کا احتمام بھی کیا تھا اور ان بریفنگز میں خود وزیراعظم عمران خان آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹرز کے اور ان بریفنگز میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی شریک تھے جنرل فیض حمید نے وزیراعظم عمران خان سے بنی گالا میں ان کی رہائشگاہ پر بھی ملاقات کی اور یہ کوئی ڈھکی چھپی یا خفیہ ملاقات نہیں تھی اس کا باقاعدہ ایک آلامیہ بھی جاری ہوا اور وزیراعظم عمران خان نے تو آئی ایس آئی کو مہنگائی اور وہ جو مافیاز کی بات کرتے ہیں کہ ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے اس سوالے سے بھی ذمہ داریاں دیں اور وزیراعظم اس کا برملہ اظہار بھی کر چکے ہیں تو اس لیے یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دھرنا جو ہے وہ آئی ایس آئی نے کروایا ہو اب بات کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رزوی نے یہ دھرنا کیوں دیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلا دھرنا دیا تھا فیضاباد میں تحریک لبیک پاکستان نے تو اس دھرنے سے پہلے تک عوامی سطح پر علامہ خادم حسین رزوی کو کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے وہ دھرنا دیا اور ان کو ایک عوامی پہچان ملی تو وہ جو مذہب کے گرد سیاست کرتے ہیں انہوں نے اس ٹیمپو کو برقرار بھی رکھنا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو تحریک انصاف کے دور میں آیا اور اس پر بھی تحریک لبیک اتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن تحریک لبیک کے قائدین کو اس اتجاج سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا اب چونکہ یہ فرانس والے ایشو پہ پوری دنیا میں مسلمان اتجاج کر رہے ہیں اور تحریک لبیک کی جو سیاست کا مہور ہے وہ بھی مذہب ہے یعنی مذہبی معاملات ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہو گیا تھا خادم حسین رزوی صاحب کے لیے کہ کم سے کم اس معاملے پر وہ اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان کا وہ جو عوامی چہرہ پچھلے فیضاباد والے دھرنے میں بنا تھا وہ جو چہرہ ہے اور وہ تاثر ہے وہ برقرار رہے اس لیے یہ پہلے سے تیہ کر لیا گیا تھا کہ وہ فیضاباد آئیں گے یہاں پہ دھرنا دیں گے اور اس دھرنے کے بعد وہ اپنا ایک مطالبات پیش کریں گے اور واپس چلے جائیں گے